بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہیٹر ہے چار سو وارڈ کا ایک راڈ ہے اور اگر اس کی مارکٹ میں آپ پرائز دیکھیں تو پندرہ سے دو ہزار کے درمیان یہ آپ کو نیو میں ملے گا لیکن ابھی اس کا جیو ہے یہ راڈ ہیں دونوں خراب ہیں یہ دونوں راڈ ہم نے اس کو اپن کرنا ہے اور مارکٹ سے پھر یہ راڈ جو ہے لے کے آئیں گے اور اس کو تبدیل کرنا ہے ابھی اس کو اپن کرنا ہے اپن کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو ساری اس ویڈیو میں پتہ لگے گا یہ اس کے سبھی جو ہیں سکریو لگے ہوئے ہیں آپ کو اس کے لیے فور ایڈ کا سکریو ڈرائیور جو ہے چاہیے ہوگا یہ آپ نے سبھی سکریو اوپن کر لینے ہیں اور راڈ جو ہوتے ہیں یہ شیشے کی ہوتے ہیں اندر ان کے سپرنگ ہوتا ہے اپنے بڑے خیال سے ان کو اوپن کرنا ہے کیونکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں تو ایک تو وہ اٹر ہے سامنے آپ نے دیکھ رہے ہیں نیچے وہ وائر والا ہے اور یہ جو ہے الیکٹرک ہیٹر اس کا راڈ ابھی اوپن کر کے دکھاتے ہیں کہ شیشے کی طرح ہوں گا اور یہ چار سو وارٹ کا ہے نیچے جو وہ دیکھ رہے ہیں آپ پڑھ رہا ہوا ہے وائر والا وہ ایک ہزار وارٹ کا ہے یہ چار سو وارٹ کا ہے اس کا کم خرچ ہے اور اس کا زیادہ خرچ ہے اگر گھر میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہیٹر بہت زبزلس ہے اور چار سو وارٹ میں آپ کو آپ کا جو الیکٹرسٹی بیل ہے وہ بھی بالکل نارمل ہی آئے گا سبھی سکریو اوپن کی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی لی اوپن ہو گیا یہ اس کی جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ مین وائر ہے جو آر یہ یہ آپ کا الیکٹرسٹی سوچ میں جو آپ لگاتے ہیں یہ آپ کی جو ہوتی ہے یہ آپ کی اس کو آپ ارث بول سکتے ہیں یہ آپ کی ہے نیوٹل اور یہ آپ کی ہے یہ نیوٹل یہ سوری یہ ارث ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا نیوٹل لگ گیا ہے اور یہ آپ کا فیس لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تو اس کو بھی راٹ کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دونوں راٹ کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا ہوا ہے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ ہے ابھی یہ سیلور کیس جو ہے یہ اوپن کرنا پڑے گا کیونکہ اگر راٹ کو ویسے ہم کھینچتے ہیں یہاں سے تو اس کے یہ جو تھمبلز ہے نا یہ مٹی کے جو چینی کے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر یہ ٹوٹ جائیں تو یہ مارکٹ سے جلدی نہیں ملتے راٹ تو ایزلی مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ جو تھمبلز جو ٹوٹنے اس کے ذرا مشکل ہوتا ہے ملنا تو اب یہ سیلور کیس سارا اوپن کر لینا ہے اس کے بھی سکریو لگے ہوئے یہ دیکھ یہ سارے اس سائیڈ پہ بھی ہیں یہ سارے سکریو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس کو جو ہے رار چینج کریں گے ابھی اس کو نا سیریس پہ ہم نے چیک کر رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریس پہ سوچ آن کیا ہے اس کا مطلب کرنٹ آ رہا ہے اس کے لیکن رار جو ہیں خراب ہیں اس کے لیکن رار چینج کرنے پڑیں گے یہ صرف کنفرمیشن کے لیے ہم نے چیک کیا ہے لے آئیں نیچے ابھی رار جو ایسی اوپن کر کے ہم چیک کر رہے ہیں کہ رار کنفرم رار بلکل خراب ہیں یا ٹھیک ہیں رار دونوں ہم نے نکال لیے ہیں نکال لیے ہیں اس کے اور ابھی صرف جو ہے رار کنفرم بھی چیک کر لیے کہ رار دونوں خراب ہیں ابھی مارکٹ سے رار لے کے آنے ہیں اور کس پرائس میں آئیں گے اور دوبارہ انسٹالیشن اس کی کرنے بھی آپ کو بتاتے ہیں رار دونوں چیک کر لیے ہیں رار بلکل ہوکے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہیٹر کے جو ہے نا وائرنگ کا مسئلہ ہے تو اس کو اب دوبارہ چیک کرنا پڑے گا کیونکہ رار دونوں ہوکے ہیں ابھی مارکٹ میں جاتے ہیں تو رار جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کم از کم ون فیفٹی کا ایک رار ہے تو تھری انڈرڈ اس کے اوپر خرچہ ہونا تھا لیکن ابھی رار بلکل ہوکے ہیں صرف اس کی جو ہے وائرنگ کا کوئی مسئلہ ہوگا جو ہیٹر ہے وہ ابھی چیک کرتے ہیں رار دونوں چیک کی ہیں ایک رار جو ہے وہ خراب ہے اس کا سپرنگ اندر سے کہیں سے ڈیمیج ہے اس کے رار تو وہ بھی ہون ہو رہا ہے لیکن اس کے جو ہے نا پروپر جو ہے ایک لائٹ ہے یا ہیٹ ہے وہ اس کی کم ہے اور اس کے جو جمپر جو ہے یہ لوز تھے لوزنگ کی وجہ سے پروپر جو ہے یہاں پہ کرنٹ نہیں آرہا تھا اس کی وجہ سے رار جو ہے اور نہیں ہو رہے تھے وہ ہم نے جو ہے جمپر جب اس سے بھی ٹائٹ کی ہیں تو سیریز پہ آپ کے سامنے چیک کیا ہے کہ رار بلکل ہوکے تھے دونوں ٹھیک ہے اب صرف ایک رار ہم کو چینج کرنا پڑے گا وہ رار میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جس کا سپرنگ کا مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ رار ہے اور یہاں سے سپرنگ اور اس سائٹ سے سپرنگ جو ہے نا لوز ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے اس کی جو ہیٹ ہے کم ہے تو ابھی جو ہے رار یہاں پہ لے کے آئیں گے مارکٹ سے تو پھر اس کو دوبارہ لگاتے ہیں اور پھر پروپر ایک بار آن کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اوپر کتنا خرچ آیا ہے اور مینت کا کام کوئی نہیں ہے صرف اوپن کرنا ہے سیمپل سے سکریو ہے یہاں پہ فور ایڈ آپ کو چاہیے ہوگا ہے اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے رار خود بھی چینج کر سکتے ہیں گھر پہ ہم نے کمپلیٹ چیک کر لی تھی وائرنگ جب چیک کرنے کے بعد جو ایشو آئے ایک تو یہ آن آف جو سوچ ہے اس کا لوزنگ کی وجہ سے پرابلم تھی لوزنگ ہونے کے وجہ سے جو وائر ہے یہ خراب ہو گئی تھی یہ نیو وائر ہم نے اٹیچ کر دی اس کے ساتھ یہ والی اور یہ جو وائر خراب ہوئی ہے یہ اتار لی ہے یہ بلو وائر جو ہے لوز ہونے کی وجہ سے سپارک ہو گئی تھی اور خراب ہو گئی تھی جس کے وجہ سے پروپر جو ہے کرنٹ نہیں آرہا تھا اکی جید ہے ہیٹر ہیٹر کے اندر اور ہیٹر کے جو ہے پروپر کرنٹ نہیں آرہا تھا اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ وائر جو ہے چینج کرنی پڑی ہیں راڈ ہوکے ہیں راڈ علاقے ہم نے ایک راڈ ایکسٹر لے بھی آئے تھے ہمیں 150 کا یہ راڈ ملا تھا اس کا سپرنگ جو ہے یہاں سے نکال کے کیونکہ اسی کے اندر دوبارہ ایک لگا دیا اس راڈ میں کیا پروپرم تھی صرف سپرنگ کا ایشو تھا وہ نہ بھی کرتے چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن کیا ہے ہم نے وائر چینج کی ہے سوچ لگایا ہے بہت زیادہ ایزی ہے آپ بھی اپنے گھر پہ یہ کام کر سکتے ہیں بس اتیار کرنی ہے کہ کوئی مسئلہ نہ بنے کوئی لیکٹریس مہنے ترانگ لے آئی ہیں اب ایک راڈ بند کریں مان بھائی اور کیوں ہو گئے کام موسیقی اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ